نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حکیم قاری محمد عرفان سید آل سید دواخانے سے حاضر ہوں امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے الحمدللہ میں بھی خوش ہوں اللہ کی رحمت سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے ناظرین آج ہم نے آپ کو اللہ کا مٹھاس حاصل کرنے کا طریقہ بتانا ہے کہ اللہ کا مٹھاس کیسے حاصل کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین فکر آخرت کیا چیز ہے اللہ کے مٹھاس ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے عبادت کریں گے ذکر اذکار کریں گے جھوٹ بولنا بند کر دیں گے لوگوں کو پریشان بھی نہیں کریں گے ہمارے عزیز و اقارب ہم سے بہت پریشان ہیں ان کو ہم نے تنگ کیا ہوا ہے یا کچھ دوست ہیں جن کو ہم تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں یہ دنیا فانی ہے اور دنیا ختم ہونے والی چیز ہے آپ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے قبر آپ کا اصلی گھر ہے اس کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے نام کا مٹھاس حاصل کرنا ہے وہ مٹھاس اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنے اندر انسانیت کی روح پیدا کریں گے اور ہمارے دل کے اندر احترام ہوگا دوسرے لوگوں کا اور دوسروں کا خیال کریں گے اور گناہ چھوڑیں گے اور نماز مکمل پڑھیں گے پھر جا کے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور اللہ کے نام سے ہمیں مٹھاس بھی حاصل ہوگا محترم اکثر دوست مال و دولت ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں دنیای تمام آرام تمام قسم کی سہولیات ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق ٹوڑا ہوا ہے اس وجہ سے دنیا ہمارے لیے جہنم کی طرح ہے محترم آج وقت ہے اور یہ وقت دوبارہ ہمیں نہیں ملنے والا جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا پھر وہی بندہ ہوگا اللہ سے درخواست کرے گا میرے مولا مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے لیکن اس وقت اللہ کی ذات جلال میں ہوگی اس وقت یہ درخواست آپ کی قبول بلکل نہیں ہوگی لہٰذا سب سے پہلے آپ گناہوں کی توبہ کریں اللہ کو راضی کریں اس کے بعد فرض نماز مکمل پڑھیں اور اس کو اہم سمجھیں جس طرح آپ اپنے کروبار کو اہم سمجھتے ہیں اپنے معاملات کو اہم سمجھتے ہیں دوسری بات آپ کے پڑوسی اگر آپ سے پریشان ہیں ان سے صلاح کریں اور ان کو تنگ مت کریں اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے نراز ہے اس کو راضی کریں دنیا یہیں ختم ہو جانی ہے اور ہم نے بھی یہیں ختم ہونا ہے اور آخر ہمارا جو گھر ہے وہ مٹی ہے لہذا کوشش کریں کوئی بھی دوست کوئی بھی عزیز کوئی بھی پڑوسی ہم سے پریشان نہ ہو اور ہم سے خفاوی نہ ہو مہترم اب اللہ کے نام کا مٹھاس آپ نے حاصل کرنا ہے یہ ساری چیزوں سے پرحیز کر کے اس کے بعد آپ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تصویح پڑھیں ایک سو مرتبہ اور اس کے بعد قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ ایک سو مرتبہ پڑھیں دروش شریف اور اس کے بعد لفظ اللہ کا ذکر کریں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے توجہ سے صرف پانچ منٹ کے لئے لفظ اللہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے مٹھاس پیدا ہو جائے گا جب مٹھاس ہوگا تو انشاءاللہ تمام گناہ بھی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے گھر میں سے صبح کروبار کی طرف نکلتے ہیں کروبار کی طرف ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا یہی چاہیے یہ میں انسان ہوں اور میں گناہگار ہوں اور میرا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا کیسا حشر ہوگا میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں سارا دن یہی سوچتے رہیں کروبار کر رہے ہیں کیا میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا کسی دفتر میں ہیں تو یہ سوچیں کیا میں کسی سے نائنصافی اور رشوت تو نہیں لے رہا محترم اپنے آپ کو چیند کریں یہ چار تصویح ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک تصویح ہے اور اس کے بعد قلمہ طیبہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نمبر تین اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد نمبر چار صرف لفظ اللہ کا وید کریں پانچ منٹ آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے تمام معاملات حل بھی فرمائیں گے اور آپ کو ہدایت بھی نصیب فرمائیں گے ناظرین یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور بھائی بھی اس پر عمل کریں اس کا آپ کو بھی عجر ہو جزاک اللہ السلام علیکم